اسلام علیکم ناظرین ڈیسی ٹی وی یو ایسے کے ساتھ میں ہوں گرن خان آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی تاظرین خبروں کے جارے ہیں امریکہ پاکستان کے معاشی مستقبل کے لیے ایک مضبوط پارٹنر ہے ڈانلڈ بلو ڈاکو اتحار تھاکور کو محفلے نات تک باحفاظت کیوں لے کر گئے حیرام کن انکشاہ کوشش ہوگی ورلڈ کپ جیت کر عوام کو ہشیاں دیں حارس رو انگیش کاؤنٹین چیمپینشپ میں شان مسعود کی ایک اور سینچری پاکستان میں امریکی صفیر ڈالنڈ بلوم نے کھا ہے کہ امریکہ پاکستان کے معاشی مستقبل کے لیے ایک مضبوط پارٹنر ہے تفصیلات کے مطابق وزیر خزانہ محمد آرنگزیب سے امریکی صفیر ڈالنڈ بلوم نے ملاقات کی جس میں پاک امریکہ تجارت سرمایہ کاری اور اقتصادی تعلقات کے اہم پہلوں پر تبادلہ خیال کیا گیا اس معاقہ پر امریکی صفیر ڈالنڈ بلوم نے پاکستان کے معاشی اسلحات کے ایجنڈے کے لیے جاری امریکی حمایت پر روشنی ڈالی امریکی صفیر کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ ٹیکنیکی اور ترکیات اقدامات میں کام کرنے کے لیے پرعظم ہے امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکٹ اور پاکستان کے معاشی مستقبل کے لیے ایک مضبوط پارٹنر ہے وفاقی وزیر حضانہ اور محصولات سینیٹر محمد اور اگزیب سے اختصالات انٹرنیشنل پاکستان کے چیئرمن عبدالرحمان الرحیم النوریانی نے بھی پیر کو ملقات کی وزارت حضانہ کے ترجمان کی طرف سے جاری بیان کے مطابق پی ٹی سی ایل یو فون کے صدر اور سی ای او خاتم بھی اس معاقہ پر موجود تھے ملقات میں دو طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ حیال کیا گیا نامور ادھکار اور کامیڈین افتحار تھاکر نے انکشاف کیا ہے کہ ایک بار ڈاکووں نے انہیں ملاک کی محفل میں پہنچنے کے لیے مدد دی تھی نیچے ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ انہیں ناتخوانی کا بہت شوق تھا اور ایک بار ناتخوانی کے لیے انہیں سیالکورٹ جانا پڑا افتحار تھاکر نے بتایا کہ وہ رات کو ایک بجے تھیٹر ختم کر کے سیالکورٹ کے لیے نکلے اور ایک خطرناک راستے کا انتخاب کیا تاکہ جلدی پہنچ سکے ادھکار کے مطابق تھوڑی دیر کے بعد ہی موٹر سائیکل پر ڈاکو آ گئے اور انہوں نے ادھکار پر پسٹول تان لی لیکن جب انہوں نے افتحار تھاکر کو دیکھا تو حیران رہے گئے ان کا کہنا تھا کہ پھر ڈاکو نے اپنی پسٹولیں چھپا لی اور انہیں رازتہ دکھانے کے لیے آگے چلنے لگے تاکہ وہ محفوظ طریقے سے سیالکورٹ پہنچ جائیں فاسٹ بولر ہاریس راوف نے کہا ہے کہ کوشش ہوگی ورلڈ کپ جیت کر عبام کو خوشیاں دیں جب میچ ہارتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ہاریس راوف کا کہنا تھا کہ ہماری ٹیم کافی پور اعتماد ہے کسی بھی وقت ہم مخالف ٹیم کو شکست دینے کی قابلیت رکھتے ہیں ہاریس راوف کا کہنا تھا کہ جب آپ غلطی کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اگلے میچ میں وہ غلطیاں نہ کریں اگلے میچز میں کوشش ہوگی کہ اچھا کھیل کر کم بیک کریں فاسٹ بولر کا کہنا تھا کہ پہلے میچ میں شکست کے باوجود ٹیم کا ماحول بلکل پر سکون تھا ٹیم مینجمنٹ کی طرف سے پلان ملتا ہے لیکن کبھی ریزلٹ پلان کے مطابق نہیں آتے پلان پر عمل کر کے ہی آپ کو اچھے نتائج ملتے ہیں ہاریس راوف نے کہا ہے کہ بطور پلئیر کبھی آپ کو ریزلٹ نہیں مل رہے ہوتے مگر آپ کو اپنی صلاحیت پر یقین ہونا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ سائم ایوگ اور آزم ہان نے ماضی میں ہمیں میج اتوائے بھی ہیں ان کی صلاحیتوں پر ہم شک نہیں کر سکتے سائم اور آزم کم بیک کریں گے اچھی فارم واپس آ جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی کے بارے میں زیادہ سوچتا نہیں ہوں اور نہ سنتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کو خود بہتر پتہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں اچھے ہیں اور کہاں بھول ہیں انگلیش کاؤنٹی چیمپینشپ میں شان مسعود نے ایک اور سنچری جڑ دی یارک شائر کے شان مسعود نے نارتھ ایمپیٹن شائر کے خلاف ناقابل شکست سنچری بنائی پاکستان ٹیس ٹریم کے کپتان نے ایک سو باون گیندوں پر ایک سو اکتیس رنز بنایا شان مسعود کی اس چاندار ایننگز میں تیرہ چوکے اور چار چھکے شامل تھے اب تک لیتنا ہی دیکھتے رہی ڈیسی ٹی وی یو ایسے اور ہمارا سسٹر ٹی وی چینل ڈی ٹی وی ایرن جہاں پر آپ کو کرنٹ افیرز کے حوالے سے بہت سارے پروگرامز دیکھنے کو ملیں گے تو بلکل وزٹ کرنا نہ بھولیے گا اور ہمیں رکھئے گا اپنی دعاوں میں یہاں دیسی کے ساتھ دیجئے کا اجازت اللہ حافظ دیوانا بنانا ہے تو دیوانا بنا دے